اور جلدے جلدے میں جہاں پہنچ گیا ہوں خسی رام حلوائی جو چوڑا بیار میں ہے ادھر سے انڈر گیا تو ادھر آگئے جہاں ملیری گلی ہے اور ملیری گلی کیوں ہے سو ڈیٹھ سو سال پرانی گلی ہے جہاں اگریجوں کے بکتی جہاں پر ہو جری کا کام ہوتا تھا تو آج بھی جہاں پر ہو جری کا گارمنٹ کا کام ہے تو تہلیہ میں آپ کو آج جہاں سکھی مندر کے پاس ہی ہے رونک دیوز رونکرام رویندر کمار اور دیکھیں ہر طرح کا ان کے پاس بوون فیبرک ہے نیٹڑ کلوٹ ہے جو سردیوں میں شوٹ بگیرہ بنتے ہیں ہر طرح کا ان کے پاس کپڑا ہے تو میں ان سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں جہاں کے سیڑھ ہیں یہ کلوٹ مرچانٹ میں بہت پرانے جہاں پر کام کر رہے ہیں ٹیکسٹائل میل ٹیکسٹائل میل کا سارا کپڑا ان کے پاس ہوتا ہے تو دیکھیں جہاں پر ان کے پاس ساری بریٹی ہے جہاں پر جو لوگ اس کے بارے جانتے ہیں کیونکہ ہول سیل سپلائی ہے یہ جتنا بھی یہ مال ہے جہاں پر دلی میں بھی ان کا مال جاتا ہے کلکتہ بھی جاتا ہے چوپی بیہار جس ٹیٹ سے بھی ان کے پاس آڈر آتا ہے تو وہاں پر یہ سپلائی دیتے ہیں تو چلتے چلتے میں نے سوچا آپ کو یہ بھی ایٹم دکھاتے ہیں سردی کی کیونکہ لدھیانہ سہر میں رہتے ہیں تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ لدھیانہ سہر میں کونسی چیز کہاں پر ملتی ہے تو ہم اسی لئے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کمپلیمنٹری بیڈیو بنا دیتے ہیں جہاں آپ لوگوں کو کوئی نہ پی فیدہ ہو جائے کیونکہ مال سیل پرچیج آپ لوگ نہیں کرنا ہوتا ہے اور دیکھیں یہاں پر سکول یونی فرم بھی جبناتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ بھی آئیٹم ہے ان کے پاس یہ بھی آرڈر پر آپ دس ہیار پیس پانچ ہیار پیس کو بھی لینا چاہیں لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کا ہول سیل کا کام ہے تو دیکھیں اندر گانٹ پڑی ہوئی یہ سب جتنا بھی ہے ان کے پاس یہ سارا گودام بن چکا ہے ان کا اس میں جتنا بھی یہ آفیس ہے کیونکہ جہاں پر سٹور جو سپلائی دیتے ہیں تو جہیں تو جاتی ہے ان کی شہر سے ہی تو میں نے جہاں سوچا کہ آپ لوگوں کو دیکھیں کپلا پھر دیکھ لیجئے کوئی کھول کر تو دکھائیں گی نہیں یہ ایسے بندی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں پر کیونکہ میں ریکویسٹ کرنے پر ان میں کہا کہ ہمیں کے ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے کہا جو بھوپاری لوگ دھنا سہر میں آئیں تو آپ لوگوں سے مل کر وہ آپ کا جتنا بھی یہ گرم کلوت ہے جہاں پر اس سمیں ٹیکسٹائل کا آپ ان سے خریج سکتے ہیں تو میرے پاس سامنے ریوندر کمار جی بیٹھے ہیں اور ان کے بیٹے بیٹھے ہیں یہ پکڑیاں آمائی پر لے لیجئے سر آمائے پر لے لیجئے آمائے پر bir آپ کے ساس لیے اسے چھوٹے یک کنیز کیا آپ کو دو چھوٹے یجل نہ کری سیکھوٹے 하나 پر بکاوان صاحب سے بیٹھے ہیں بکاس میرے سامنے بکاس بان صاحب سے بیٹھے ہیں جیسے آپ نے کلوتھا ہے اور واپنا کپڑا ہے رونگرام اور روینتر کمال اپنا کلوتھا ہے کتھے کتھے سپلائی ہوندے ہیں ستا کہ وہ ستے ہیں سالوں اور انڈیا ہی سپلائی ہونڈا ہے ہی خانت سوری بندی ہے آج کل لیڈیز پینٹی ، جس، جیکٹ ، جیسے ہیں آج کل موڈی جیکٹ بندی ہے کنیر میں کلو تیجہ جاندی ہے یہ گرم کپڑا ہے یہ میٹر دی چھتا ہے کنیر میں میٹر دی جاندی ہے اس سے 80 میٹر دی جاندی ہے اس سے 80 میٹر دی گرم کپڑا شروع ہوتا ہے یہ جاندی که سپلائی ہے ساری ہول سے دلی، کلکتہ، اتر پردیس، بیہار ان کے ہول سیلز پڑھائی ہیں اگر آپ جہاں پر کبھی آتے ہیں لدھانا سیر میں تو خوشی رام حلوائی چھوڑا جار کے تھوڑا سندر آئیں گے تو آپ کو ان کی دکان پتا چل جائے گا ساکھی مندر کے پاس ہے تو ان کا نمبر بھی ہم آپ کو ساتھ دکھا دیں گے تو میرے سلام دے ریبندر کمار جی ہے جیے بتائیں گے ایسے بجار دے بچے گلی ڈنڈا کھیل کے کرکڑ کھیل کے بڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آج یہ مارکٹ ایک بہت بڑی پریشیس مارکٹ کیمتی مارکٹ بن گئی ہے سارے ہندوستانچوں شیلانگ دارجلنگ ہیلی ایریا شملا نینی تالتوں ایسے ریے دے بچ گراہ کان دے دے وولن کپڑا لکھے جان دے نال ساڑکو لوولن بلینکٹ ہون دے نال یونی فارم سکول یونی فارم دے سویٹر اسیں بھی بنا کے بیچ دے ہیں ایس پار اسی گاگ دی ریکوائرمنٹ دے مطابق جو چیز گاگ نو چاہی دی ہے اسی ہو بھی سورسنگ کر کے دنے ہیں نہیں پہلنا پرانی پرانی گدی ٹائپ بیزنسی کا تو اسے اگر گدی آج بھی لگی دیا بزرگان دی گدی آج بھی اندر ہے میں نے نو رکسٹ کروں گا اندر جا کے گدی دی ریکارڈنگ دخان جو دیکھیں پہلے ان کے بزرگان دی دیکھے آتے ہیں جل کے جہاں پر پہلے یہ بزرگ بیٹھتے تھے تو دیکھیں جہاں پر چلتے ہیں اندر تو میں آپ کو دکھا کے لاتا ہوں تھوڑا سا ان کا جو پرانہ جو اس سمیہ ہے وہ دیکھیں جو سٹرکچر بھی ان کے گھر کے جو پرانے ہیں یہ لودھیانہ کے جو ہوجری کا کاروار کرنے والے ہیں اور دیکھیں یہ ان کا اس سمیہ ہے اوپیس کم ریجڈنس کم گدام جانے کے سب کچھ جہاں پر ہے اور دیکھیں جہاں ان کو بانسل صاحب کو یہ سب چیزوں کا شونک ہے یہ پرانہ ان کا گھر یہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے پرانے شہر سے انہیں پیار ہے تو دیکھیں جہاں پر میں آپ کو لے کر اس لئے آیا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ لیجئے جہاں پر ان کا ہول سیل کا کام ہے ہر طرح کی ایٹم این کے پاس سکول یونی فرم ہجاروں کی اگر آرڈر دینا چاہتے ہیں ہجار پیچھے یہ پانسو پیچھے یہ سب جہاں پر پیلیول ہوگا تو دیکھیں جہاں ان کے بجرگوں کے گدی جہاں لگی ہوئی ہے جہاں پر پہلے سیڈ لوگ بیٹھتے تھے پھر ان کے اروندر کمار جی اب ان کے بکاس بانسل جی جو سامنے اب تو ٹیبل وغیرہ لگ گئے ہیں تو دیکھیں جہاں پر ہر جہاں آپ کو لدھانا سہر میں اب سیجن آنے والا ہے تو ہر جگہ آپ کو جہاں سب کلوث ملے گا ہے کارمنٹ ملے گا سکول یونی فرم ملے گا ہر جگہ دیکھیں دور تک میں جہاں دکھا رہا ہوں آپ کو دے دیکھیں اب جانے کے ان کا جتنا بھی سٹوک ہے جہاں پر رکھا ہوا ہے اور دھیرے دھیرے جہاں سٹوک سارے ہندوستان میں گھواتی اسام کلکتہ یوپی بھیار مدیہ پردیس مہچل جمہو سب جہاں جگہ چلا جائے گا جہاں سے جیسے سردی شروع ہوگی تو دو مہنے بعد آپ کو جہاں پر کچھ دکھائی نہیں دے گا کیونکہ یہ سپلائی ہو جاتا ہے چلتے چلتے سوچا جانے میں نے آپ کو کچھ اور دکھا دیتے ہیں کیونکہ یہ پرانے جو گارمنٹ کا کام کرنے والے ہیں کلوٹ کا کام کرنے والے ہیں لدھانہ زہر میں تو ان کے پاس یہ سارا کپڑا ہوتا ہے اس کپڑے سے لیڈی سوٹ بنتے ہیں لیڈی پینٹو بنتے ہیں جاگٹو بنتے ہیں اور اس سے میں یہ 80 میٹر سے سورو ہو رہا ہے باقی آگے بھی شیئر ریٹ ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے کپڑا ہوگا جیسے جیسے کوالٹی ہوگی نبیر بے اسیر بے پچتر بے جو بھی ریٹ ہوگا مارکٹی کے ساپ سے آپ کو ملے گا اور آپ کے گھر تک پہنچے گی یہ صرف ہول سیل سپلائی دیتے ہیں جہاں سے کہنے کا مطلب ہے دو چار گانٹ سے کم اگر کوئی آدمی لیتا ہے تو اس سے یہ ڈیل نہیں کرتے کیونکہ میں ان کا نمبر میں نہیں دوں گا صرف آپ کو کھل سینا ملوائی کی دکان پرانا پڑے گا رویندر کمال جیسے دسو 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 پہنچے دسو 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 دیتے ہیں جد ہاں سے جاپور جا رہے ہیں جگہیں لاندر کسی دیتے ہیں جہاں سے خوشنت ٹرانسپورٹ سے سختی Block جہاں سے موجود کے تلسد снова جائے پور دو طریقے ہیں ایک ایسی ٹرانسپورٹ چوبکہ کرانے ہیں ایک ایسی ٹھوٹ ٹرانسپورٹ دی بس ہی جاندیاں جاندی کے ہندے آنگے کے سویرے داس ویرے پارسل ہوتے پہنچ جگہ دیکھیں ٹرانسپورٹ کے جانے کے دو دن میں جانے کے تین دن میں جتنا سمیہ لگتا ہے تو دیکھیں جہاں سے یہ محل جا رہا ہے جب ہم آپ لوگو دکھارے ہیں کہ ہول سیلر ہے یہ ریٹیلر کا دکھ بات ہی نہیں بنتا لیکن یہ دیکھیں نمبر بھی آپ کو نہیں ملے گا صرف آپ کو ڈریس دیں گے ان کام نیسے دکھا ہوگا تو ڈریس پر ہی آپ جب لوگو دکھارے ہیں تو ان سے ایک بار ملاقات کریں چاہے پیئے اور ان سے بات چیت کریں جائیں آپ کو یہ صحیح رائے دیں گے کیونکہ ان کا یہ پرانہ ہو یعنی کہ کھاندہ نہیں کام ہے جہاں لوگو دکھارے میں ایکسٹائل کا تو ٹھیک ہے اپنا ریبندر کمار کی مہینے صاحب کو یہ بتا دیا اگر کچھ میسیج دینا چاہتے ہو آپ کو اپنے کوالٹی کے بارے کپڑے کے بارے بتا دو وہ تو ہمارے گرار کی ہی زیادہ بتا پائیں گے ہم تو خود تو اپنی تعریف کریں گے ہی کریں گے اس کے بینا سب سے بڑی بڑی بات جو ہمارا پروڈیکٹ ایک بار کنزیومر لے جاتا ہے کنزیومر سے ہمارے کو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کا پروڈیکٹ اور سٹیچیوں گہلا کلر وگہلا کوئی پھیڑ نہیں ہوتا بڑیا ہے دنیا باد عربیندر کمار جی آپ نے ہم کو بتایا دنیا باد